جی ویلکم سٹوڈنٹس آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ایکسل کی سب سے پہلی کلاس میں تو یہاں کچھ جو سیکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ پرانے ہوں گے جنہیں ایکسل کے بارے میں کچھ باتیں پتہ ہوں گی اور کچھ ایسے ہوں گے جو بلکل نئے آئے ہیں جن کے لیے ایکسل بلکل ہی نئی چیز ہے تو اس لیے میں بلکل سٹارٹ سے پہلے سب سے پہلے سٹیپ سے شروع کروں گا ایکسل کو جب آپ ایکسل کو اوپن کریں گے تو اس میں آپ ایک نیو ویڈو بنائیں گے تو ہم ایک بلینک برک بک لے لیتے ہیں ساب سے پہلے تو جب آپ ایکسل کو اوپن کریں گے تو بلکل اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ جو اوپر اے بی سی یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی روز اور یہ آپ کے کالمز ہوں گیا آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں گے وہ انٹائر کالم یا انٹائر رو جو ہے انٹائر رو وہ سلیکٹ ہو جائے گی جو جب ہم کسی ایک بلک پہ کلک کریں گے تو وہ ایک سیل ہوگا اور وہ جو سیل ہوگا وہ رو کی ویلیو اور کالم کی ویلیو کو ملا کر وہ سیل کی ویلیو نمبر بنے گا جس طرح یہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے جی اور فائیو کو ملایا تو یہاں پہ یہ جو سیل بنا اس کا نام انہوں نے اس نے یہاں پہ جی فائیو لکھ دیا ٹھیک ہے یہ ایک انٹائر سیل ہوگا ہم جس پہ بھی کلک کریں گے تو وہ اس کے سیل کا نمبر وہ ہمیں ڈسپلی کروا دے گا اس کے ساتھ یہ جو جگہ ہے یہ ہماری ویلیوز کو ڈسپلی کرواتا ہے یعنی جو بھی ہم اس سیل کے اندر جو بھی ٹائپ کریں گے نمبرز ویلیوز یا فارمولاز وہ اس کے اندر اس طرح شو کروائے گا ہمیں ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری اس کی فارمیٹنگ اور کلرنگ بغیرہ کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گا کیونکہ یہ بلکل بیسک لیکچر ہے بلکل سٹارٹ سے ہے اس لئے میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا اس میں ہم جو بھی یہاں پہ ویلیوز لکھیں گے وہ ہمارے اوپر اس بلوک میں شو ہوگی اگر ہم فرض کرتے ہیں کوئی فارمولا لکھتے ہیں تو وہ فارمولا جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ شو ہوگا لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ اس بلوک میں اس سیل میں ہمیں شو ہوگی چلے میں آپ کو کوئی ایک ٹیمو دے کے دکھاتا ہوں جس طرح اگر ہم کوئی ویلیو لے رہتے ہیں 45 اور 50 اب اگر ہمیں اس کو پلس کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اگر فارمولا لگاتے ہیں اور ایک اور چیز کے فارمولا جب لگائیں گے تو ہم سیل کے اوپر فارمولا لگائیں گے نہ کہ اس کے اندر کی ویلیو کو یعنی اگر ہم پلس کرنا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سیلٹ کریں گے پلس اور اس سیل کو سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ فارمولا ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس پہ اندر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے پلس کر کے یہاں پہ ہمیں اس کانسا دے دیا اب یہ دیکھیں جب ہم میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ ویلیو جو ریزلٹ ویلیو آئی ہے وہ شو کروا رہا ہے لیکن فارمولا جو ہے وہ یہاں اوپر شو کروا رہا ہوگا فارمولا بار پہ یہ نیچے لکھا رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس میں جو ہمارا سیل ہوتا ہے اس کو سیلٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں تو وہ جو فارمولا ہم نے لگایا اس میں آٹومیٹکلی گوز کو چینج کر دے کیونکہ ہم نے سیل کو سیلٹ کیا ہوا ہے اب جو بھی اب ہم سٹارٹ میں یہ جو ہمارے پاس ہونپیج پہ یہ جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو میں باری باری آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اگر فرض کرے میں کوئی بھی یہاں پہ لکھتا ہوں چیز ٹھیک ہے اب اگر ہم نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے اگر دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ یہ بلوک ہے اس کی ویلیو کو یہ جو اس کا بلوک جو سیل ہے اس کی اس کو بڑھانا یا کم کرنا ہو تو ہم اس طرح اس کے سینٹر میں سلٹ کریں گے اور اس کو ڈریکن اس طرح ڈریک کر کے کھینچ کے تو ہم اس کے بلوک کو اس کی سائز کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم نے زیادہ کو کرنا ہے تو سلٹ کریں کسی بھی ایک کو سینٹر میں سے بکھنے تو وہ سب کو اچھا دوسری چیز یہ یہاں پہ فونٹ اگر ہم نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مرہ اس کا فونٹ آ جائے گا ہم جس کی اسم کا بھی فونٹ رکھنا چاہیں وہ ہم سلٹ کر کے یہ پورے بلوک میں سے ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یہ ہوگا اس کی اس کا سائز کہ ہم جو ہم جو ہم نے ویلو لکھی ہے اس کا سائز ہم کتنا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم مینولی بھی سلٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے یہ آٹو اس کے سائز کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے یہ یہاں سے کم کرنے کے لئے اور بڑھانے کے لئے دوسری یہ چیز یہ اس لیٹر کو جو بھی ہم نے ٹائک کیا ہوا ہے اس کو بولڈ کرے گا یہ اس کو اٹیلیک اور یہ انڈرلائن اس کے بعد یہ چیز یہ آتی ہے کہ ہم نے بلوک کو اگر یہ ہمارا ایک بلوک ہے تو اس کو اگر ہم اوپر کرتے ہیں تو یہ سائے یہ دیکھیں یہ بورڈرز آ جاتے ہیں یہ اس کے بورڈرز کے لئے ہوتا ہے اگر ہم بارٹم بارڈر سلٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیچے ایک بارڈر ہائی لائٹ کر دے گا اگر تاو بارڈر کرتے ہیں تو تاو بارڈر کو یہ دیکھیں اس نے کار دیا اس میں اسی طرح اگر ہم نے انٹائر جو اس کا بارڈر بنانا ہے تو وہ اس طرح کریں گے تو وہ انٹائر باکس بنا دے گا اگر ہم نے ایک پورا ٹیبل لیکھ رہے ہیں اور اس پورے کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے تو جتنا بھی ٹیبل ہوگا اس کو سلٹ کریں گے اور یہاں پہ آئے گا آل بارڈر ٹھیک ہے آل بارڈر پہ کلیک کریں گے اس سارے جو بلوکس ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے گا اگر ہم نے اس کو ہتم کرنا ہے تو پھر اس کو سلٹ کریں گے اور نو بارڈر اس کو ہتم کرتے گے سیکنڈ تینگ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا یہ کلرنگ کا ٹھیک ہے یہ کلر فیل جو ہمارا پورا سیل ہوگا پورا بلوک ہوگا اس کے اندر کلر فیل کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کریں گے ہم کسی کس کی سمکہ بھی ہم اگر کلر دینا چاہیں تو ہم اس کے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے جو ہم نے اس اس کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہوگا اس کے کلر کو چینج کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کلر رکھنا چاہیں ہم اسقو سلٹ کریں گے اور وہ کلر آجائے گا اس کے بعد یہ چیز ہماری یہ alignment کے لیے ہوتا ہے ہماری جو بھی ہم نے اگر block کے اندر text لکھا ہے اگر ہم نے یہاں پہ size change کیا ہوا ہے اس کا تو ہم اس کی جو place ہے alignment ہے اس text کو ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں اگر اس کو میں select کرتا ہوں یہ بالکل top پہ آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارا letter یہ کروں گا تو یہ ہمارا center میں اور یہ بالکل نیچے یہ جو چیز ہے یہ اس کو جو ہمارا text ہے اس کو اس circle کے اندر یعنی جہاں پہ بھی ہم align کرنا چاہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ left side پہ آئے اور top پہ آئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ top پہ رہے لیکن center میں آئے تو top center اور اگر right پہ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم center میں اس کو center میں place کرنا چاہیں بلکل block ہے تو اس طرح align کر دیں گے اگر ہم right میں کرنا چاہیں یا left میں کرنا چاہیں تو اس حساب سے یہ بھی alignment یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کی alignment کے لئے ہوں گے ٹھیک ہے آج کے یہ introduction class میں اتنا ہی ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ آپ کو یہ excel کی complete جو course ہے وہ کروایا جائے گا complete آپ کو اس کی classes ہوں گی اس کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی good bye اللہ حافظ